welcome you all i am روید پرو مہجن ٹریڈر so guys آج ہم بات کرنے والے ایس بینک لیمیٹیڈ کے بارے میں اور guys میں نے بولا تھا ایس بینک میں گراوٹ گراوٹ آنے والی اور اس کی شروعات ہو گئی ہے guys آج سٹاک میں گراوٹ کا یہاں پر کمپرمیشن مل گیا ہے کہ سٹاک میں گراوٹ رہے گی but کتنی رہیں گی کتنا سٹاک گریں گا اور میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہو اگر آپ اس کے شیئر ہولڈرز ہو تو guys please تھوڑا aware رہی ہے تھوڑا سنبھل کر کیونکہ گراوٹ کافی تگری رہ سکتی ہے سٹاک 10 روپے تک بھی آ سکتا ہے یا پھر اس سے نیچے بھی سٹاک گر سکتا ہے سو guys کیا کرنا ہوں گا میں اس ویڈیو میں بتانے والا اور کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی میں بتانے والا کیا چارٹ پیٹن کہتے ہیں وہ بھی ہم بات کرنے والے اس ویڈیو میں تو guys ویڈیو کو ان تک دیکھنا کیونکہ کافی ہیلپول ہونے والا ہے ویڈیو اگر آپ ایس بینک کے شیئر ہولڈرز ہو اگر آپ نئے انویسٹرز ہو تو please ویڈیو کو لاس تک دیکھو کیونکہ آپ کو بڑی اپورشنیٹی اس میں مل سکتی ہے خریداری کرنے کیلئے سو guys ایس بینک لیمیٹیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کروں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں please چینل کو سبسکرائب کر دینا آپ کو شیئرز کے اپ ڈیٹس کیلئے شیئرز کی لیٹس نے اس کیلئے تو guys ویڈیو کو شروع کرتا ہے تو guys بات کر رہے ہیں اس بینک لیمیٹیٹ کی آج کلوزنگ دی ہے سٹارٹ نے تیرہ روپے جیرو پاچ پیسے پر سو guys یہاں پر کلوزنگ دی ہے تیرہ روپے جیرو پاچ پیسے پر وہے guys اگر دیکھا جائے چارٹ کو تو چارٹ یہاں پر ہم دیکھتے پہلے one hour time frame پر تو کیا کچھ ہو سکتا ہے تو one hour time frame پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے stock support لیتا ہوا نظر آ رہا تھا support لے کے stock اوپر گیا اور یہاں پر stock کو rejection ملا rejection ملا پھر اوپر گیا پھر rejection ملا پھر نیچے کی اور support لیا پھر یہاں پر ہوا تھا gap up gap up ہونے کے بعد سیرپے stock اوپر گیا اور gap up جب بھی ہوتا ہے gap fill کنگلے stock نیچے آتا ہی ہے تو stock نیچے آیا gap fill کیا اور یہاں پر اس نے breakout دے دیا تو breakout ملا ہے تو کہا تک یہ آ سکتا ہے guys retrace بھی ہو چکا ہے اور get out کیا پر کافی زیادہ اثار دیکھنے کو مل رہے تو یہاں پر ہم چار اور time frame پر آ گئے ہیں تو یہاں پر ہمیں clearly سمجھ میں آ جائے گا تو یہ والا جو level ہے میں نے گرایا ہے کیونکہ اسی پر support لے کے stock اوپر گیا تھا اور یہاں سے stock آیا تھا پھر یہاں پر support لیا تھا پھر یہاں پر support لینے کوشش کی تھی بڑے پھر سے اس level تک آ گئے سکتا ہے تو 12 روپے 30 پیسے تک آنے کی یہاں پر پوری probability یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں کافی possible یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ یہاں پر stock آ سکتا ہے اور اگر دیکھا جائے guys تو ایک double bottom جیسا pattern بھی یہاں پر بنتا دیکھ رہا ہے تو triple bottom ہو کے سیدھا یہ نیچے کی پر بھی آ سکتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو ایک resistance level یہاں پر level سے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے guys اس level پر support لے کے پھر سے اوپر جائے support لے پھر نیچے آیا تو یہاں پر conditions یہاں پر ہمیں دیکھتی ہوئی ہمیں مل رہے ہیں تو guys اگر یہ ساڑھے بارہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 12 روپے 20 پیسے کے level پر بھی یہاں پر بریک کر دیتا ہے تو یہ اور نیچے آ سکتا ہے لگ بگ 10 روپے 45 پیسے تک تو یہاں پر دونوں طرف یہاں پر کافی تگڑے ہاں پر گراؤٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہو تو شیئر ورڈرز ہو تو آپ ویڈ کر سکتے ہو 12 روپے 30 پیسے کا اتنا لوس تو آپ جھیلی سکتے ہو guys کیونکہ اس بینک کافی ملٹی ویگر سٹاک آنے والے 0.25 پیسہ سٹاک گرا ہے 1.88 پرسنٹ کے حساب سے وہی guys 1 منت میں کتنا گرا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو 0.90 روپیس تک سٹاک گرا گیا ہے اور 6.45 پرسنٹ کی گراوٹ ہے بڑھتے ہیں آگے 6 مینے کے ٹائم پرم پر دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے تو یہاں پر 0.30 روپیس تک سٹاک گرا ہے 2.25 پرسنٹ کے حساب سے وہی اگر دیکھا جائے گا اس کے آپ پر سٹاک اوپن ہوا تھا کیا کچھ سٹاک میں ہوا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو 13 روپیس پر سٹاک اوپن ہوا تھا 13 روپیس 15 پیسے کا سٹاک نے ہائی لگا دیکھا جائے تو 12.95 پیسے کا سٹاک میں لو بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے مارکیٹ کے اگر دیکھا جائے تو 32.62 ہجار کروڑ کا مارکیٹ کے اب ہے یہاں پر مارکیٹ کے ایساپ سے تو کلیرلی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک میٹ کیپ سٹاک ہے اگر دیکھیں تو 52.62 کے لوگ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہو جو اس کا ہائی ہے وہ دیکھ سکتے ہو 20.75 پیسے کا ہے اور باون وک کا جو لو ہے 10.50 پیسے کا دیکھ جائے گا تو گائیس اب بات کرتے کیا کچھ یہاں پر resistance areas اور support areas resistance level تو یہاں پر اگر دیکھا جائے 13.17 پیسے کا یہاں پر first resistance level ہے second resistance level اگر 13.28 پیسے کا ہے third resistance level اگر 13.37 پیسے کا دیکھ جائے support level اگر دیکھا جائے 12.97 پیسے کا first support level ہے second support level اگر دیکھے پر price performance دیکھنے کو مبیل رہا ہے تو آج تو 0.00 ہے پر plus میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ minus میں بھی نہیں ہے plus میں ہے تو اگر دیکھا جائے 1 month کا minus میں آپ دیکھنے والا ہے minus 1.52 percent تک minus میں ہے اور guys اگر 3 months کا دیکھا جائے 15.56 percent ہے plus میں ہے year on half کا دیکھا جائے گا تو guys these performance ہم نے discuss کر لیے اب دیکھتے کیا کچھ trade value ہمیں دیکھنے کو بل رہے ہے trade value کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ پر کیا ہمیں پتا چلتا ہے تو trade value important ہوتی میں دیکھا جائے تو آج کافی تگڑی ہوئی ہے پر تو بھی stock میں گیرا وٹ آ سکتی ہے کیونکہ 18 پیٹن ہے شیئر ہولڈنگ پیٹن کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ڈی آئے کی ہولڈنگ ہے پیتالیس پوائنٹ ستیاسی پرتیشت کی ایف آئے کی جو ہولڈنگ ہے سیون پوائنٹ نینٹی ٹو پرسنٹ کی اور گائز وہی اگر دیکھا جائے پبلک ہولڈنگ پورٹی سکس پوائنٹ ونٹی ون پرسنٹ کی آس پاس کی دیکھ جائے گے تو شیئر ہولڈنگ پیٹن ہم نے دیکھ لیا ہے اب دیکھتے کی ایف آئے کی ہولڈنگ میں کیا ہے امانسہ ہولڈنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کی ہے 1.25 پرسنٹ کی ہولڈنگ سٹیڈ بینک آف انڈیا کی ہے دی آئے میں 30 پرسنٹ کی ہولڈنگ کالیفائر انسٹیوٹیشنلز بائر کی ہے 5.97 کی ہولڈنگ لائی سی آئے کی اگر دیکھ جائے تو لائی سی آئے کی ہے 4.38 پرسنٹ کی ہولڈنگ آئی سی آئے سی آئے بینک لیلٹیڈ کی ہے 2.99 پرسنٹ کی ہولڈنگ ایکسیس بینک لیمیٹیڈ کی 1.96 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے گائز پر اگر دیکھا جائے پبلک ہولڈنگ میں تو یہاں پر بارڈیس کورپوریٹ کی ہولڈنگ ہے 7.50 پرسنٹ ہاؤزنگ ڈیولپمنٹ کی ہے 3.99 پرسنٹ کوٹک مہندرہ بینک کی ہے 1.52 پرسنٹ اور وہی گائز اگر دیکھی جائے نرائیس کی 1.43 پرسنٹ کی ہولڈنگ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے وہی اگر میوچل فانڈ پر دیکھا جائے تو یہاں پر ایس بیائی کی ہے موتیلال اس وال کی ہے ڈی ایس پی کی ہے کوٹک کی ہے اسے ایسے کہ شیئر وڈنگ بھی اچھی ہے تو ویڈیو اگر پسند آئے ہوگا ہے اس ویڈیو کو لائک کر دینا چنل کو سبسکرائب کر دینا thank you